اسلام علیکم دوستو کیا حل ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و افیت سے ہوں گے تو دوستو آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ وضو کے کتنے فرائز ہوتے ہیں اور دوستو آپ کو سکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں تو چلو جانتے ہیں تو دوستو وضو کے چار فرائز ہیں وضو میں یہ لکھے ہوئے ہیں وضو میں چار چیزیں فرض ہیں یہ اوپر لکھی ہوئے ہیں تو یہاں سے باتا چلتا ہے کہ وضو کے چار فرائز ہیں نمبر ایک پہ دیا ہے مو دہونا یعنی بال نکلنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دوستو یہ تو سب کو پتا ہے کہ یہ وضو میں یہ فرائز ہے مو دہونا لیکن اگر یہ مو دہونا میں اگر ایک بال کی نوک بھی سونکے رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا تو دوستو نمبر دو پہ ہے کونیوں سمیت دونوں خواہ دونا کونیوں سمیت جب لے لیا تو ہم میں پتا چال جاتا ہے کہ کونیوں سے پیچھے ہی ہمیں دونا ہوگا تو پھر ہماری کونی جو ہے وہ اس کے دھونے میں بیچ میں آئیں گی دو ہی جائیں گی تو دوستو کونیوں کی پیچھے تک ہمیں جو ہے وہ اپنے بازو دھونے چاہیے یہ وضو میں فرائز ہے تو نمبر تین ہے چوتھائی سر کا مسا کرنا یعنی بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنا دوستو کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ دوبارنیا پانچ لے لگے حاتھ دھو کے تو پھر ہاتھ تار کر کے پھر اپنے چوتھائی سر کا مسا کرنا ہے مسا کرنے کے بعد ہاتھ پھر دھونے ہیں دھونے کے بعد کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ مسا کرنے کے بعد ہاتھ نہیں دھوتے تو پھر مو بیمار دیتے ہیں یا بازو بیمار دیتے ہیں تو وہ ایسے وضو نہیں ہوگا تو نمبر چار پہ ہے دونوں پاؤں تخنو سمیت دھونا تو دوستو یہ سب کو پتا ہے کہ پاؤں دھونا وضو میں فرائز ہیں تو دونوں پاؤں تخنو سمیت دھونا یہ فرائز ہے تو اس کو دونوں پاؤں دھونا چاہیے اگر ایک بال کی نوک بھی سونکی رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا دوستو آپ نے سن لیا اور دیکھ لیا کہ وضو کے چار فرائز ہیں اور ان فرائز کے بغیر وضو نہیں ہوتا تو دوستو آج ہم اتنے پہ خاتم کرتے ہیں اور آگے دیکھیں آگے ویڈیو ہم بنائیں گے وضو کی سنتوں پہ یہ نیچے نیچے آپ کو دیکھ بھی رہی ہیں